براہل آس آپ کو لیے چلتے ہیں لہور خاجہ آسف اس وقت کر رہے ہیں میڈیا سیفت چتنے واقعات اس دن ہوئے ہیں اگر آپ نظر درائیں میاں والی چکدرہ مردان گجرہ والا لہور راولپنڈی فیصلہ باد ان سے آپ کو صرف ایک پیغام ملے گا کہ یہ ایک باقاعدہ ترتیب دھی گئے ہوئی بغاوت تھی یہ ریبیلین تھا انسرکشن تھی جس کو سٹیج کیا گیا اس دن باقاعدہ پچار پانچ ہاتھ دس دن کی تیاری کے بعد عوامی رد عمل جو ہوتا ہے وہ ایک تو بے ساختہ ہوتا ہے سپونٹینیس ہوتا ہے اور اس میں اتنا جتنی ترتیب کے ساتھ یا جتنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایک ہی انسٹیجوشن یا ایک ہی ادارے کی یہ انسٹیلیشنز جو ہیں یا وہ تنصیبات جو ہیں یا رہائش گائے ہیں ان کو اٹیک کیا گیا میرے نزدیک یہ ریاست کے خلاف بغاوت تھی جس کا اس دن اٹیمٹ کیا گیا آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا نام نہاد قاتلانہ حملہ ہوا اس کا تو کوئی ریاکشن نہیں آیا تھا یہ گرفتاری کا کیوں ریاکشن جو ہے اتنا آیا یہ سوچنے والی بات آئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک پلینڈ طریقہ پلینڈ پروگرام تھا اور یہ ریاست کے خلاف جو ہے بغاوت جو ہے خصوصاً عمران خان اپنے تمام تر جو ارشادات اور فرمودات ہیں ان میں انہوں نے کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑا جس سے انہوں نے یہ بات مس کی ہو اور ٹارگٹ نہ کیا ہو پاک فوج کو اور پاک فوج کی قیادت کو تو یہ اسی بات کا شاخصانہ تھا جو نو میری کو ایک سیاہ دن جو ہے اور پھر سب سے بڑی دکھ کی بات جو ہے جو رنج کی بات ہے یہ ساری دکھ اور رنج کی باتیں ہیں لیکن ایک بہت بڑی رنج کی بات جو ہے یہاں پہ بھی قائد عظم کی تصویروں کو جلایا گیا وہ مسخ ہوئی بھی تصویریں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں قائد عظم کا یہاں پہ پیانو پڑا ہوا تھا اس کو بھی جو ہے تباہ و برباد کیا گیا بانی پاکستان کی یادگاروں کو ان کی تصاویر کو جو ہے برباد کیا گیا تباہ کیا گیا یہ لوگ پاکستانی نہیں تھے یہ شریعت کے طور پہ یا پاسورڈ کے طور پہ ضرور پاکستانی ہو سکتے تھے پر یہ ذنی طور پہ نظریاتی طور پہ پاکستانی نہیں تھے یہ لوگ اس کے بعد سب سے بڑی دکی بات ہے کیوں میں کہتا ہوں کوئی بھی قوم دنیا کے میں یہ چیز جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتی کہ شہدہ کو بھی ان لوگوں نے نہ بکشا انہیں اپنی جانیں جو ہیں اس ملک کی بقا کے لیے ہماری بقا کے لیے ہماری حفاظت کے لیے تاکہ ہم زندہ رہیں ہماری آنے والی نسلیں زندہ رہیں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ان کی یادگاروں کو ان کے مجسموں کو جو چیز جو ہے ان کی عزت اور تقریم میں جن لو جن چیزوں کو ایریکٹ کیا گیا یا بنایا گیا یادگاریں بنائی گئیں ان کو بھی ڈیمولش کیا گیا ان کی بھی توہین کی گئی سو اختلافات ہو سکتے ہیں آداروں میں ہوتے ہیں سیاستدانوں میں ہوتے ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ جو ہے اس سے بڑی بڑی ہے لیکن جو ریڈ لائنز اس دن کروس ہوئی ہیں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں وہ ریڈ لائنز پہلے کبھی بھی کروس بھی نہیں ہوئیں اور نہ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ ریڈ لائنز کروس ہو سکتی ہیں ان کا ایک اعترام تھا ان کی ایک تقریم تھی ان کی ایک عزت اور عابرو تھی جس کو نو مئی کے دن جو ہے وہ پامال کیا گیا اور کستن پامال کیا گیا میرا زہر اس بات پہ ہے کہ کستن پامال کیا گیا یہ نہیں ہے کہ ایک جروز جا رہا ہے کہ اس کے اوپر لاٹی چارج ہوا ہے اور اس نے گھڑاو جلاو شروع شروع کر دیا ہوا ہے وہ اس نیت کے ساتھ آئے تھے آپ دیکھیں نو مئی کو کسی سویلین انسٹلیشن کے اوپر حملہ نہیں ہوا اس شہر میں گورنر ہاؤس بھی ہے اس شہر میں رینجرز ہاؤس بھی ہے اور بھی جو ہے یہاں پہ بڑی بڑی امارتیں ہیں جو سرکار کی امارتیں ہیں جن کے اوپر دنیا میں بہت جگہ حملے ہوتے ہیں سرکاری امارتوں پہ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ اپنی فوج کی جو انسٹلیشن جو ہیں جو یادگار ہیں یادگار ہیں شہدہ کی جو ہماری تاریخ کے جو ہے ایک روشن باب ہیں آپ ان کو مسک کرنا شروع کریں ان کی توہین کریں یہ چیز جو ہے نقابل معافی ہے اور پھر یہ ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ تو سویلین ریزیڈنسی یہ قائد عظم کا گھر تھا اس لیے سویلین ریزیڈنس ہے یہ کس طرح آرمی کے ہو گیا انسٹلیشن اور یہاں پہ آرمی ایکٹ کے کیوں مقدمے بنای جا رہے ہیں جن جو اس کے حملہ آور تھے قائد عظم کی ریزیڈنس کے اندر یا قائد عظم کی ملکیت ایک گھر کے اندر جو ہے اگر کور کمانڈر کا گھر تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت اس ملکیت کی وجہ سے قائد عظم کی ملکیت کی وجہ سے جو اس گھر کو ملی ہوئی ہے اس میں ایک قسم کی ویلیو ایڈیشن ہوئی ہوئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کا ایک تھری سٹار جنرل اور ایک کور کمانڈر جو ہے اس کی رہائش ہے تو یہ کسی اور یوز میں نہیں آئی ہوئی اس کا مناسب جو ہے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور اس کو ٹارگٹ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ جو عزت ریاست کے خلاف بغاوت ہوئی ہے نومئی کو اللہ تعالی نے ہمیں بچایا اس سے مزید تباہی ہو سکتی تھی ہر جگہ اگر آپ دیکھیں آپ پنڈی میں دیکھیں آپ فیصل آباد میں دیکھیں گجرہ والا کینٹ میں دیکھیں یہاں میں دیکھیں چکدارہ میں مردان میں دیکھیں پشاور میں دیکھیں آپ کو ایک ہی پیٹن نظر آئے گا ایک ہی طریقہ کار نظر آئے گا جو پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کے ورکروں نے اختیار کیا اس دن جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کو ٹرین کیا گیا ان کو سمجھایا بجایا گیا کہ بھئی اس طرح کرنا ہے ان کو ٹارگٹ جو تھے وہ ایڈنٹیفائیڈ تھے پہلے ان کی شناک ٹارگٹ کی ان کو کروائی گئی ہوئی تھی اور انہوں نے آکے یہاں پہ اس گھر میں اور باقی لوکیشنز جہاں پہ بھی نو میئی کو حملہ ہوا اس کی تباہی بربادی پاکستان کے لیے یہ پیغام دینے کی کوشش کی دنیا کو اور ہمارے دشمنوں کو کہ پاکستان کی انسٹیوشنز جو ہیں یا ان کی یادگاریں جو ہیں یا ان کے آفسز جو ہیں یا رہائش گائے میں ولرے بل ہیں یہ چیز جو ہے آپ ہندوستان سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا عزلی دشمن ہے لیکن کسی پاکستانی سے آپ یہ امید نہیں رکھ سکتے لیکن اس دن پاکستانیوں نے کیا اور ایک شخص جو اقتدار کھو بیٹھا ہوا ہے اپنے اقتدار کی حوص میں کتنی دور جا سکتا ہے نو میئی کا دن جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کی شہدت دے گا آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کی وفاقی حکومت ہے تریقین صاحب کے لئے بہت تیزی سے تریقین صاحب کو چھوڑ رہے ہیں کیا امکان ہے مستقل میں کہ وفاقی حکومت تریقین صاحب کو پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے لیکن میں نے کل کل ہی پرسوں میرا خیال ہے میں نے اس پر بات کی ہے اس بات کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے اور جب بھی اس پر فیصلہ ہوگا ایک تو اتحادی پارٹیز جو ہیں ان سے بھی مشورہ ہوگا اور پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس پر عمل درامت کیا جائے گا لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا جو ہوا وہ تو جسٹیفائیابل ہے نہیں بہت گلت ہوا کتنی نظامت کی جائے کام ہے لیکن ہم اندائنٹ نائنٹ کو یاد کرتے ہیں کہ مصبی جنویوں کی زیروں جو ہے وہ پولیٹیشنز کو آگے ایک وائٹی کے پر ڈائیک جانا گیا ایک نئی پولیٹیز تو عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے میں ذرا آپ سے ایک سوال بوچھوں گا کہ جتنے لوگ ہیں ان کا کتنا سیاسی کیریئر ہے یہ سارے پچھلے آٹھ دس سال کی پیداوار نہیں ہیں ایک ایک نام بتا دیں مجھے ایک نام بتا دیں اگر تو یہ پچھلے آٹھ دس سال میں جو پروسس سٹارٹ ہوا تھا میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا آپ سارے سمجھدر لوگ ہیں کیا ان کو کریئٹ نہیں کیا گیا تھا یہ سارے اسی پروسس کی پیداوار ہیں جو پروسس شروع گیا عمران خان کو اختلافر میں لانے کے لیے اس کے لیے یہ لوگ جو ہے بقیدہ کریئٹ کیے گئے ان میں کسی کا سیاسی میرا خیال ہے دو چار پانچ کے کسی کا سیاسی جو ہے کیریئر جو ہے وہ دو ہزار بارہ یا تیرہ کے پیچھے نہیں جاتا اس لیے آپ کا سوال اپنی جگہ درست ہے لیکن میں جو جو لوگ ہیں درہا ان کا انیلیسز کر لیں میں ایک دو لوگ میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو اس سے پیچھے بھی جاتے ہیں باقی سب کی سیاسی پیدایش جو ہے وہ پچھلے آٹھ دا سال میں ہوئی ہوئی ہے جیتے ہیں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ جو اپنی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں نا کوئی شرم یا نہیں ہے پارٹی چھوڑنا ایک دو لوگ جو ہیں انہوں نے چھوٹسی چھوٹسی پانچھوٹسی دفعہ پارٹی چینج کی ہے آپ ان کو جان دیں بڑی چھوڑا دوڑ لگا رہے تھے جو جس سیاسی جماعت کے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہے وہ پاکستان کی مسلح فاج کو نشانہ بناتے ہیں آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ کہہ چکے ہیں دو جنگوں کا حوالہ دے چکے ہیں آج عمران خان سے اقتدار گیا ہے وہ بھی پاک فوج پہ حملے کر رہے ہیں سیاستدان کب اپنی لڑائی میں میری میری بات سنیں جس طرف آپ ریفرنس دے رہے ہیں وہ حکومت اس وقت فوجی حکومتیں تھی جس وقت 99 کا ہوا ہے اس وقت فوج کسی سیاست میں ان کی کوئی مداخلت نہیں ہے وہ حکومت میں نہیں ہے ان کو اس وقت سیاست کا فریق بنانا یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ایک ادھارہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر کے اپنا جو ہے وہ سیاسی جو بھی یا انڈریکٹی رول جو ہے اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ جو ہے وہ بار بار کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بہت ان سے کرنی ہے کہتا ہے نا وہ اس کا کیا مطلب ہے وہ اپنا ایڈورسری جو ہے وہ اس ادھارے کو ڈیکلیر کرتا ہے سیاست کو نہیں ڈیکلیر کرتا ہے ایچولی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنا ماضی جو ہے ریفرنس پوائنٹ جو ہے نا اس کا اپنا ماضی ہے حوالہ جو ہے اس کا اپنا ماضی ہے آپ سمجھ رہے ہیں ساری باتیں آپ نے ابھی بات کی ہے کہ جو اس وقت براہ راست حکومت میں نہیں ہے لیکن کچھ دن پہلے ایک فیصل وارڈا صاحب نے ایک شخصیت کا نام لیا جن کی اوپر آپ لوگ بھی بڑا اتراز کرتے رہے اور پچھلے پورے سیاسی سیٹ اپ میں اور عمران خان کے خلاف سب سے بڑے سکینڈل میں بھی ان کا نام دیا جا رہا ہے براہ راستہ کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی یا کوئی پروسیس آگر فیصل وارڈا صاحب نے وہ بیان دیا ہے جس کا آپ ریفرنس دی رہے ہیں نیب میں نیب میں دیا ہے بیان تو نیب اگر کاروائی کرنا چاہے گا وہ ایک ادارہ ہے انڈیپینڈ ادارہ ہے بلکل کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے سانہ نو میں جو ہے اس کی ہر ادارہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن ہمارے جو عدلیہ ہے وہ مسلسل ان لوگوں کو شیلٹر دیرے کی کوشش کر رہی ہے ایسی آئین کی کونسی تشریح ہے جو پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے لیکن عدلیہ اس کو سمجھ نہیں رہی آپ سمجھیں کہ کہاں پہ ایسا خلاف باقی ہے جو آپ تشریح میں ان کو تشریح وہ نہیں پرہ کر رہے ہیں کہ کیوں شیلٹر دیرہی ہے عدلیہ کیونکہ تمام ادارے تمام جو سیاسی پارٹی پیچ پہ اور نظر آ رہی ہیں دیکھیں اس کی مضمت بھی جو ہے نا ایک آپ نے بیچ میں چیز جو ہے مس کر دی ہے دس بارہ دن تو بالکل عمران خان نے مضمت نہیں اس کی کی اس کے بعد جو مضمت کی ہے وہ کوالیفائیڈ مضمت ہے مشروط مضمت ہے وہ آئیں بائیں شائع ہیں مضمت نہیں ہے جن عدلیہ کی آپ بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں ایک کمیشن بنا وہ جو ریزولیشن پاس ہوا تھا نیشنل انسیملی سے اس کے نتیجے میں ایک کمیشن بنا وہ اب سپریم کورٹ کے عدلیہ نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ان میں جو جن آڈیوز کا ان میں ذکر ہے یا اس کے پرویو میں آتی ہیں اس کمیشن میں جو بنایا گیا اور اب وہ ایک بینچ نے بڑا بینچ ہے میرے ساتھ لوگوں کا بینچ اس نے لے لیا ہے اس میں انہی لوگوں کی آڈیوز ہیں وہ اپنے اپنے جو بھی ہے میں لفظ نہیں استعمال کروں گا اس کا خود منصف بن گئے ہیں آپ پھر اس عدلیہ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے عدلیہ کو نہیں میں معافی چاہتا ہوں عدلیہ کو نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ ایک عدلیہ کے گروہ کو کس طرح پر ڈیفائن کریں گے کہ وہ اپنی آڈیوز کے اوپر خود جو ہے جیجمنٹ پر بیٹھ کے ہیں یہ بتا دیں کہ جس طرح شیری مزہری صحبہ یا جو اور بھی لوگ پیٹی آئی کے جو رہا کیے جا رہے ہیں تو جس طرح یہ تو آپ کے پاس بھی رپورٹ ہے سب کے پاس ہے کہ پرووک کیا گیا وہاں پہ بیٹھ کے زمان پارک میں تو ان کو کس تحت چھوڑا جا رہا ہے کیا وہ اس سازش میں شامل نہیں تھے کون جو لوگ رہا کیے جا رہے ہیں کیا وہ بھی تو شامل تھے وہ کس بیس پہ چھوڑے جا رہے ہیں اے دیکھیں یہ سازش جو ہے مین اس کا کردار سازش کا تو وہ تو عمران خان ہے باقی لوگ کچھ سازش میں بھی شامل تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اس سازش پہ عمل درامت کیا اور یہاں پہ بھی آئے آج جس گھر میں ہم کھڑے ہیں یہاں بھی بھی آئے اور اور بہت جگہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اب دیکھیں ان پہ کیسز چلتے ہیں جن لوگوں کی پارٹسپیشن ہے بیچ میں یہ آپ کی بات جو ہے درست ہے ان میں جو ہے ڈیفرینشیئٹ کرنا پڑے گا کہ کوئی لوگ جو ہے نو مئی کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا نہ تھا جو جن لوگوں کا تعلق بنتا ہے اور اس کی ایویڈنس موجود ہے میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر بالکل مقدمہ چلانے گا مجھے امید ہے مجھے کبھی امید ہے کہ یہ پروسس جو ہے یہ اس ایکسپیریمنٹ کی فیلئر کے بعد جو ہے میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں میرا اپنا خیال ہے کہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک نیشنل کنسینسز کی ضرورت ہے ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے اتنی شکست و ریخت ہو چکی ہے ہمارے سسٹم میں آپ جس قسم کا بھی محول جو ہے اٹھا کے دیکھ لیں وہ شکست و ریخت کا شکار ہے تو اس میں عمران خان تو صرف ایک انسٹیوشن کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات کی اگر ضرورت ہے ایک نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت جو ہے تو تمام جو فریق ہیں ہماری جو کمران اشرافیہ کے ان سب کو بیٹھ کے جو ہے مستقبل کے لیے ایک لائے عمل تیار کرنا چاہیے نئے سوشل کانٹریٹ کی جو ہے ضرورت ہے اس ملک کو بہت بہت شکست و ریخت ہے آپ کو دکھا رہے تھے خواج عاصف کر رہے تھے لاہور میں میڈیا سے گفتگون کا کہنا تھا کہ نو مائی کو بغاوت کا پیغام دیا گیا نو مائی کو منصوبہ بندی کے تحشر پسندی کی گئی نو مائی کو ریاست پر حملہ کیا گیا عمران خان پر نام نہات قاتلانہ حملہ ہوا تو کوئی ریاکشن نہیں آیا